اور اب بات پاکستان کی جس کی ساری امیدیں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہیں اب دنیا نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے اور بس کچھ ہی وقت میں اس کے حالات شریلنکا جیسے ہو جائیں گے پاکستان کا آخری وقت بہت خریب ہے بھارت سے شانتی چاہنے والے شاہباز شریف کے بیان کا اسی انگل سے دیکھا جانا چاہیے وہ بھارت کو باتچیت کا آفر اس لیے دے رہے ہیں تاکہ ان کی کچھ مدد ہو سکے کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ ایسے مشکل حالات میں دنیا سے جو وہ آیات کر رہے ہیں وہ اگر بھارت سے ہونے لگ جائے تو ان کے حالات صدر سکتے ہیں دوسری طرف پاکستان کا سنکٹ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ اب تو ضروری چیزیں بھی ختم ہونے لگی ہیں پوری ریپورٹ دیکھیں پاکستان کے اوپر آفت بھاری اب آٹے کے بعد پیٹرول کی بھاری ان دو شپس کے بعد آپ کے پاس کوئی تیل پہنچ ہو نہیں فروری میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو آئی ایم ایف نے ریس کیوں نہ کیا تو پھر اس کے بعد آپ فروری کے بعد آپ سائیکلوں پہ جائیں گے کہہ رہے ہیں عمران شرلنکہ بننے والا ہے پاکستان سب کو پتہ ہے کہ ہم سری لنکا کے سیچوئیشن سے کوئی مہینہ دور ہیں سری لنکا صرف سوہ دو کروڑ لوگ یا ساڑھے بائیس کروڑ عوام ہیں کیا پاکستان میں ابھی حالات اور خراب ہوں گے پلیز آج سے چھے مہینے کا خوشک راشن خرید کے رکھ لیں ابھی تک اکنومکل کنڈیشن آف پاکستان حکمرانوں سے اٹھا بھروسہ کیا ہے پاکستان کا آخری راستہ ہمارے پیسوں سے یہ لوگ پل رہے ہیں یہ ہوتے کون ہے کہ ہمارے اوپر آکے حکومت کریں گے پاکستان برباد ہو گیا ہے پاکستانی تڑپ رہے ہیں دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں پاکستانено ہے پاکستانے کے لیے سانتے نکالim پاکستان کے کراچی کی اکرا یونیورسٹی کے سکوڈنٹ مہروز بیگ جو کسی کارکرم میں ڈانس کر رہے ہیں ان کا ہلیا بلاول بھٹو سے میچ ہو رہا تھا اسی لیے یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ویسے پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری کی حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں ایسی افوا پر بھی دنیا کو یقین ہو جاتا ہے جیسے ایک وائرل ویڈیو یہ بھی ہے یہ ویڈیو سوچزلین کے دعوز کا بتایا جا رہا ہے جہاں ورلڈ اکانومک فورم میں پوری دنیا کے نیتا پہنچے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو دعوز کے جس ہوتیل میں رکے ہوئے تھے وہیں پر دھومرپان کر رہے تھے تب ہی کسی نے یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے وائرل کر دیا بلاول بھٹو جس سنجیدگی سے کش لگا رہے ہیں کاش یہی گمبھیرتہ انہوں نے پاکستان کو اس کے حالات سے باہر نکالنے میں لگائی ہوتی وہ پاکستان کے غریب عوام کے پیسوں پر سوچزلینٹ تو گئے لیکن یہی ایاشی اور مستی کرنے اور جب بولنے کی باری آئی تو وہی گھسا پٹا کشمیر را ناییی شکرینی شکریہ نکالنے کی محن کی جس ایک زندگی کچھ رأ Safe knows travail ویڈیو آئی رہے ہو Mon G防 مختلف چیزگی کی کاarcrylic نے بڑا RNA کی حالتی awرد دیجو ویڈیو سوچaki میں工作 مجھائی وا universally حالت ایک شکریہ فکاس چھ واپنے جب وہ اس کے سبح روم سے رہے تھے جی تو بلاول بھٹو داوز گئے جہاں کلائمٹ چینج کی بات ہونی تھی دنیا کے بڑے بڑے مددوں پر ڈسکشن ہونا تھا پر پاکستان کے ودیش منتری کشمیر کا رونا رو رہے تھے وہ بھی تب جب خود پاکستان کے ایکسپرٹ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اب کشمیر کا مددہ چھوڑ دینا چاہیے کشمیر جو ہے وہ آلڈی سیٹلڈ ہے کشمیر کا کوئی بھی مطلب انٹرنیشنل سین پہ کشمیر کوئی بھی اس کی بات نہیں کر رہا ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے وہ موڈی نے جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو سیٹل کیا ہوا ہے وہاں پہ نہ کوئی اپرائزنگ ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ 370 کے بعد اور 35A کے بعد جو ہے بہت اپرائزنگ ہو گیا اور یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا حالات جو ہے وہ کافی حد تک نارمل ہو چکے ہیں کشمیر میں اور وہ اگر حالات وہاں پہ خراب ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے خراب ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کی طرف سے کراس بورڈر انفلٹریشن ہوتی ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس کو روکے رکھا ہوا ہے ابھی پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ یہی سمسیہ ہے وہ نہ تو اپنی عوام کے سنتے ہیں اور نہ ہی کسی ایسے ایکسپرٹ کی جو ان کے خلاب بات کر رہا وہاں صرف فوج کا ڈنڈا چلتا ہے لیکن جو سچائی کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد بھی مو چھوڑائے وہ مورک نہیں تو اور کیا ہے سچائی یہ ہے کہ پاکستانیوں کو چھ مہینے کا راشن سٹوک کرنے کی صلاح دی جا رہی ہے پلیز آج سے چھ مہینے کا خوش راشن خرید کے رکھ لیں ابھی تک اکنومیکل کنڈیشن آف پاکستان اس ناؤ سنکنگ سنکنگ لائی ٹائٹینی یہ پاکستان کے ریتہ الطاف حسین ہے جو آج کل پاکستان میں نہیں رہتے نرواز سچ چل رہے ہیں حالانکہ پاکستان میں ان کی پارٹی ایمکی ایم کی ابھی بھی بہت پوچھ ہے وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان برباد ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں حالات اور خراب ہوں گے اسی لیے لوگ راشن سٹوک کر کے رکھ لیں میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام غریبوں کو کہ پلیز آج سے چھ مہینے کا خوشک راشن خرید کے رکھ لیں کیونکہ آنے والا وقت بہت کھڑا اور سخت ہے خصوصاً غریبوں اور میڈل کلاس کے لیے اس بات کو یاد رکھئے اور جیسے ہی آپ کا وہ چھ مہینے کا آن آج ختم ہو پھر چھ مہینے کا رکھ لیجے کیونکہ ابھی تک اکنومکل کنڈیشن آف پاکستان پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں پاکستان کے پاس صرف کچھ دنوں کا ہی پیٹرول بچا ہوا ہے پاکستان میں دوائیوں کے شورٹیج ہونی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں بہت سی فیکٹرییاں بند ہو گئی ہیں فیکٹریوں کے پاس پروڈکشن کے لیے کچھا مال ہی نہیں ہے سرکار کے پاس کچھا مال منگانے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں پاکستان کے ایکسپرٹس نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ سائیکل پر چلنے کے لیے تیار رہیں کیونکہ پاکستان کے پاس اب تیل ایمپورٹ کرنے کے بھی پیسے نہیں بچے ہیں صرف دو جہاز ایسے بچے ہیں جو تیل لے کر آ رہے ہیں پاکستان میں اس کے بعد آپ کے بینکوں نے آپ کی آئل کپنیز کی ایل سی کھولنے سے انکار کر دیا ہے ان دو شپس کے بعد آپ کے پاس کوئی تیل موجود نہیں فروری میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو آئی ایم ایف نے ریس کیو نہ کیا تو پھر اس کے بعد آپ فروری کے بعد آپ سائیکلوں پر جائیں گے آپ کے پاس کھوتے کھوڑے اور سائیکلوں کے اس کے بعد یہ آپ کا اندازہ ہے ورلڈ اکانومک فورم نے بھی ساف ساف چیتاونی دے دی ہے کہ پاکستان برباد ہونے کی کگار پر پہنچ چکا ہے ورلڈ اکانومک فورم نے گلوبل رسک رپورٹ دوہزار تیس پبلش کی ہے جس میں ساف ساف کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ارثووستہ ابھی ایسے ہی سنگھرش کرتی رہے گی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا بھکمری کا خطرہ ہے ابھی پاکستان میں غریبی ریکھا سے نیچے اور لوگ جائیں گے پاکستان کا دیوالیا ہونے کا خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارثووستہ کے پٹری سے اترنے کے بعد دو سال تک حالات بہت خراب ہوں گے خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈوبنے والا ہے شریلنکا بننا تیہ ہے سب کو پتہ ہے کہ ہم سری لنکا کے سچویشن سے کوئی مہینہ دور ہیں سری لنکا صرف سوہ دو کروڑ لوگ تھی یا ساڑھے بائیس کروڑ عوام ہیں پاکستان میں پردرشن شروع ہو گئے ہیں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف ویرود درج کرا رہے ہیں کیونکہ اب تو لوگوں کو دبائیاں بھی نہیں مل پا رہے ہیں ہماری کراچی میں شیف پر ہمارے کنٹینر جو ہیں اور ہمارا یہ جو بیڈیسن ہے یہ تو آپ کی ایک لائف سیونگ چیز ہے اور اس میں لائف سیونگ چیز میں اگر جس طرح کے دو دن میں جس طرح یہ انونسمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ بران ڈیویلپ ہونے والا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا مزریبل کنڈیشن کسی ملک کے لیے وہ ہو نہیں سکتی کہ آپ کو ایک بندہ ترب کا مرنے کے قریب ہو یا مر رہا ہو اس کو اس کی لائف سیونگ میڈیسن نہ ملے ہم لوگ ہم عمام ہمارے سیاستدان ہمارے حکمران صرف اور صرف ہاتھ پھلا کے کھڑے ہیں کہ دے دو ہمیں ہمیں دے دو جی قطر ہمیں دے دے سعودیہ ہمیں دے دے ہم خود کچھ نہیں کریں گے ہم مانگ مانگ کے گزارہ کریں گے ہم ہاتھ پھلانے ملے جو قوم جو عمد ہاتھ پھلائے گی اس کا کچھ نہیں بنے گا ایسے ہارات میں پاکستان کی عوام کو بھارت کی یاد آ رہی ہے وہ اپنے حکمرانوں سے خاصے ناراض ہیں کہ جب ملک استحتی ایسی ہے تو پاکستان بھارت سے مدد کیوں نہیں لے رہا میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں انڈیا سے کیا کسی سے بھی جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگ نہیں بھی بڑھے نا اس کام کے لیے دیکھیں لوگ مر رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے معافی تو جلے نہیں سر دیکھیں آپ اکل مندی حصی میں ہے کہ آپ نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے لوگوں کو بچانا ہے انسانیت کو بچانا ہے وہاں ایوریس پرسن گریجوئیٹ ہے ہمارا دیکھیں انگلیس بول نہیں سکتا آپ ایوریس دیکھیں بہت پرسنٹیج ڈاؤن ہے ہماری گورنمنٹ جو سکولز ہیں ان کی پرسنٹیج دیکھیں بہت ڈاؤن ہے تو ہماری سنسیریٹی کی کمیہ بے ایمانی ہے ہمارے اندر اور کرپشن ہے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے لوگوں کا خون چھوڑ لی ہے تو آم کے پاس تو کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ ہے کہ وہ سرکوں پہ آئے سر یہ کیا وجہات ہیں کہ پاکستان انیس سو سندالے سے ابھی تک سٹیبل نہیں ہو پایا پاکستان کو اب تک قرآن نہیں ملا جو ہو رہے ہیں کہ ان کے لوگ چاہے کچھ بھی ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ اپنے عوام کے ساتھ مغرس ہیں ہمارے حکومت ڈاکو ہیں چھوڑ ہیں وہ لوگ جو کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کپڑے دیکھوں گا وہی لوگ آئے عوام کا کپڑے ہوتا رہے ہیں آج آٹیس نہیں مر رہا چینج نہیں مر رہی لوگ بل دے دے کے بلوں کے اندر سے پریشان ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا ہم سے آگے کیوں ہے کہ ان کے جو پولیٹیشن ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ مغرس ہیں ہمارے جو لوگ ہیں یہ اپنے ملک کا سودھا کرنے کے لئے بھی ہر وقت آ رہے تھے پاکستان میں دن رات بس یہی چنتہ اور چنتن ہو رہا ہے کہ حالات کیسے سدھریں گے پاکستان بھارت سے برابری کا سپنا دیکھتا ہے ایک ایسا سپنا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا خود پاکستانی ایکسپٹ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حکمرانوں کو اب بھارت سے مقابلے کی ہور چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ بھارت بہت آگے نکل چکا ہے ٹریڈ جو ہے وہ آپ نے شروع کرنی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے انڈیا جو ہے وہ اس وقت دنیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے وہ نہ صرف ساؤت ایشیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے بلکہ وہ دنیا کا ٹریڈ پارٹنر ہے ٹھیک ہے اس وقت انڈیا یو ایس ریلیشنز جو ہے وہ ٹاپ پر ہیں یعنی یو ایس جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ظاہر ہے وہ چائنہ کی وجہ سے بھی ہے لیکن اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ایک اوبرتا ہوا جو ہے وہ ایک ریالیٹی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انڈیا کے سمہاو آپ انڈیا کے برابر ہونا چاہتے ہیں جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے نہ آپ جو ہے وہ فیزیکلی آپ کر سکتے ہیں نہ جو ہے وہ آپ ایکنامیکلی کر سکتے ہیں نہ آپ ملٹیرلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کسی بھی فیلڈ میں جو ہے آپ ان کے ساتھ پیارٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں بھارت مضبوط ہاتھوں میں ہے بھارت کے پاس ایسا نتر تو ہے جسے پوری دنیا پوچھتی ہے یہ بھارت کی ویدیشنیتی کی طاقت ہی ہے کہ بینا یودھ لڑے ہی پاکستان بربادی کی کگار پر پہنچ گئے پاکستان کے سامنے آگے کواں ہے تو پیچھے کھائی اگر وہ آئی ایم ایف کی شرطیں مانتا ہے تو اس کے ملک میں مہنگائی اور زیادہ ہوگی اور اگر نہیں مانتا تو یہی حالات ہوں گا آئی ایم ایف بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا واشنین ڈی سی کے اندر جو انڈین لابی ہے ڈیسپورا ہے ان کا انفلونس ہے آئی ایم ایف کے اوپر بھی ورنڈ بینک کے اوپر بھی اور ان کے اندر اپوائنمنٹس موجود ہیں بھارتی نزاد امریکنز کی لیکن آپ نے اپنی غلط فارن پالیسی قویہ سے آپ نے بھارت سے بھی ریلیشنشپ ختم افغانستان سے آپ جنگ کی حالت میں ان کے ساتھ ایک ایک مہینے میں جب ستر ستر حملے ہوں تو وہ جنگ ہوتی ابھی پرسو کی بات ہے ایران کے بارڈر میں چار آپ کے فوجیوں کو شہید کیا گیا آپ کو پتا ہے اچھا پتا ہے ہر پاکستانی کو پتا ہے امریکہ کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہیں آپ نے سائفر بنا بنا کے ان کے ساتھ زیادتی کی رہے چائنا کا آپ پیسہ کھا گئے ہیں چھہبیس بلین ڈالر آپ کا آپ پیزے چیزے آپ نے اس کے کچھ خرید لی ہیں کچھ کھا لی ہیں ان کے وہ آپ اس کو موہ لگا کر راضی نہیں کوئی ایسا ملک بتا دیں کنٹری ایک ایسا آپ کہہ دیتے ہیں سعودی عرب سعودی عرب صرف ایک ہی ریلیشنشپ ہے آپ وہاں اپنی فوج بیجتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں کی سمسیہ یہ بھی ہے کہ وہ جس کشمیر کے آزاد ہونے کا پوری دنیا میں ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں وہ خود آزادی کے نارے لگا رہا ہے پیوکے میں ودرو پھیل گیا ہے لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں تو مسئلہ آٹے کا نہیں ہے یہاں پہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں آج چار ہزار میگا وارڈ بجلی اس ریاست کے اندر پیدا ہو رہی ہے نیلم جیلم جو بنا اس پہ میرے اور میں نے اور آپ نے ٹیکس دیا آپ بھی لٹھا کے پڑے اس پہ لکھا دوا تھا نیلم جیلم سرچارج وہ پیسے ہم نے دیئے وہ بنا اور اس کی بجلی جو ہے ہمارے لوگوں کے زمینوں پہ وہ بڑے بڑے کھمبے لگا کے پاکستان میں سپلائی کی جا رہی ہے یہ کتنے بڑے شرم کا مقام ہے یہ کتنی بڑی بگرتی ہے یہاں کے حکمرانوں کی کہ اپنے ریاست کو اپنے ریاست کی عوام کو اس کے لیے سولتوں کے لیے کام نہیں کر رہے مگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں یہ جو آزاد کشمیر نامی ایک یہاں پہ اٹا ہے اس کو یہاں پہ انہوں نے اپنی تمام گندی چیزیں بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہمارے وسائل لوٹ کے لے جا رہے ہیں ذر مبادلہ جتنا بھی باہر سے کشمیری بیچ رہے ہیں وہ سٹیٹ بنگ کو فائدہ ہو رہا ہے آج مارچس کے ڈھنیا بھی ہم اگر استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیکس پیڑ ہے ہم ٹیکس دے کے کوئی ہمیں یہاں پہ رہے ہیں اس لیے ہم یہ جو موجودہ نام نادک بران ہیں آج کی سٹیج کے ساتھت سے ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر بجلی کے بلات جو ہے وہ یونٹ کم نہ کیے گئے آتا جو ہے وہ کم نہ کی گئے قیمتیں تو ہم اس تحریک کو انشاءاللہ بہت آگے تک لے گے جائیں گے پاک ادھکرت کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب پاکستان کے ساتھ رہنے سے فائدہ نہیں ہے اسی لیے پیوکے کے کشمیری ودروہ پر اتر گئے ہیں دون لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر